نون ایگری مارکٹ کا گولڈ اور سلور کا دھرمیج جی گولڈ اور سلور کیا چال آپ کو دیکھ رہی ہے آج کے سطر میں اہم بیٹھک ہے کل کے انفلیشن نمبر حالانکہ انمان کے مطابق کی تھے لیکن اکٹوبر سے منت اور منت بیسس میں دیکھے تو تھوڑے سے زیادہ لگ رہے ہیں اور کور انفلیشن کے بھی ڈیٹا تھوڑے زیادہ لگ رہے تھے کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے دیکھیں اگر اب سونے کی بات کے تو سونے میں کافی پریشر دیکھنے مل رہا ہے لازت ساتھ آٹھ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو اکیس سو پچاس دولار سے پرائز آدھو دہ دولار کے نیچے لے سل پر آ چکا ہے تو کئی نگے پروفیٹ بوکنگ ہے اور میں نے لازٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ پندرہ ڈیسمبر کے بعد تو مارکٹ میں کافی سوست والا ٹریڈ رہے گا وولیوم ختم ہو جائے گا اور یہی ہو رہا ہے اور یہی پرائز میں بھی دکھ رہا ہے تو سپیکیلیٹرز میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انٹرادے پروسپیکٹر سے بکوالی کر کے چل سکتے ہیں انٹیسیپٹ کریں کہ سکتے ہیں کہ سکسی ون تھاؤزن کے لیولز آپ کو انٹرادے یا اس کے نیچے بھی ایک بار دیکھنے بھی سکتے ہیں پوزیشنل ہی اگر آپ ہولڈ کریں تو میں یہاں پہ مندی کرنے کی صلاح نہیں دوں گا میں ویٹ ان وچ کی صلاح دوں گا جنہیں لانگٹرم بائی کرنا ہے بٹ سپیکیلیٹرز ڈیفینیٹلی یہاں پہ مندی حاوی کر سکتے ہیں ڈالر میں تُڑی سی آپ کو بڑا تھی اور اگر ریٹ کی اگر مارکٹ میں اگر انٹیسیپٹ کیا کہ ریٹ اور ایکشنگ کریں گے گھٹائیں گے نہیں تو یہاں پہ مارکٹ میں کافی بڑی گراؤت دیکھنے مل سکتی ہے تو میں انٹرہ ڈیف پروسپیٹیو سے اگر آن سکسٹی ون ون ففٹی کے لیول پر بھکوالی کروں گا سکسٹی ون ٹو ہنڈیٹ کا سٹاپ بھکوالی کر سکتے ہیں اور انٹرہ ڈیف پروسپیٹیو سے سکسٹی تاؤزن نائن ہنڈ کا ٹارگٹ آپ کو سونے میں دیکھنے مل سکتا ہے سکسٹی نائن تاؤزن کا یا فیپٹی نائن کا دھرمیش جی سکسٹی تاؤزن نائن ہنڈڈ ساٹھ ہزار نو سو کا ساٹھ ہزار نو سو روپے نیچے کی طرح پاسکتا ہے جو سپیکولیٹرز ہیں وہ یہاں پر سیل کال ان کے لیے گولڈ میں دی جاری ہے اور چاندی کا کیا ٹارگٹ آپ دے رہے ہیں درمیش جی دیکھیں چاندی میں تو کافی وولاتیلیٹی اتھا پتک ہے پرائز میں دونوں سیٹ کی وولاتیلیٹی چاندی میں دیکھنے مل دی بہرحال چاندی بھی اس دونوں کو فالو کری اور بیس پیٹل میں بھی کافی اچھی پٹائی دیکھنے ملے تین چا دنوں میں میں ریکمینڈ کروں گا اراؤنڈ سیونٹی دو تھاؤزن پر آپ بیکوالی کر کے چل سکتے اگر کوئی بھی اچھا لاتا ہے تو سیونٹی دو تھاؤزن فور انڈ کا سٹاپ لوس رہے گا اور ایک سے دو دن کے انترال میں اگر ہولڈ کریں تو ایک تازہ سیونٹی ون تھاؤزن ون انڈ کے ٹارگٹ کے لیے آپ یہاں پر بیکوالی کر کے چل سکتے ایک سے دو دنوں کے لیے دھرمیش جی لیکن جو سٹاپ لوس بتایا ہے ان کا بھی دھیان آپ ضرور رکھیے گا واندنا جی اب آپ بتائیے گولڈ اور سلبر میں آج کیا کرنا چاہیے جی وشمون جی یہاں پر بیچ پنٹ سے بھی پوزیشن وائنڈ اپ ہوں گے اور انڈیکس بھی ویلنسنگ کا بھی ٹائم ہے میرے خیال سے پوری اٹا پتک رہے گی اس کاؤنٹر میں گولڈ میں مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کریکشن ابھی یہاں پر ڈیو ہے 61,100 کے لیول پر یہاں پر بیکوالی کرنی چاہیے 60,850 کا ٹارگٹ ہوگا سٹاپ پس لگانا ہوگا 61,200 کا اور آج کی بیٹا اگر ڈالر نیکس میں کچھ سٹیٹمنٹ آتا اور وہاں پر باؤنس آتا ہے تو کموڈیٹی کے لیے چکڑا سبیارش پیشر اور یہاں پر دیکھیں کو مل سکتا ہے رہی بہا چاندی کی چاندی کی انٹرنیشنل مارکٹ میں ہم لوگوں نے دو سو آدم کا جو موونگ آبیجز اس کو چھوٹے ہوئے یہاں پر دیکھا اس کے بعد فال شاہد ہوئی ہے یہاں پر پھوڑا سو اور فال مجھے یہاں پر کریکٹیڈ ہے ایم سیٹس میں 71,700 کے قریب یہاں پر ایک سلنگ فال دینا چاہوں گی اس کا ٹارگٹ ہوگا 71,100 کا سٹاپ لس مہا پر مینٹین کرنا ہوگا 71,900 کا تو دونوں ہی کموڈیٹی میں مجھے لگ رہے کہ سلنگ پریشر جہاں وہ کنٹینیو رہ سکتا ہے سیملر ویو ہے تو درشکو کو بھی آسانی ہوتی ہے کئی بار ہوتا کیا کی کانٹر ویو آنے سے درشک بھی میسیجز کرنے لگتے ہیں کہ کیا ویو کن کے ساتھ جائے کن کو فالو کرے تو سیملر ویو رہنے پر اچھی اچھا ہوتا ہے درشکو کے لیے بھی دینے جی آپ کیا سلا دیں گے گولڈ اور سلبر میں آپ سہمت ہے دونوں ایکسپورٹ سے انٹرادے کے لیے بیج کر ہی جانا چاہیے آج یا آپ کا بھی وہ الگ ہے آج ویو سلبر میں بلکل آلماس سیم سا ہے سلبر میں کمزوری نیرندر کو ملی رہی ہے ستر ہزار سے کنٹینیلز گر کے اکتر ہزار ساتھ سو آ چکی ہے وہ سکتا ہے اکتر دو سو اکتر تین سو ایک بارے دوبار آ سکتی ہے اور گولڈ مجھ لگتا ہے یہاں پہ سو دیڑ سو روپے کے لیے بیشنا نہیں چاہیے اکسٹ ہزار کے اندر مطلب سسٹی ٹھاؤزن نائن سیونٹی ٹائیو کی آس پاس گولڈ آج بائن کی صلاح مجھ لگتی ہے اپ سائد مجھ لگتا ہے کہ اکسٹ تین سو پچاس اکسٹ چھ سو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے حال فلال جیسے کہ سب نے کہا کہ یہر اینڈ ہے گولڈ اور سلور یا ساری بیس وٹل اس میں مجھے رین گونڈ اکٹیوٹی لگتی ہے اکسٹ ہزار نیچے میں نیچے اور اکسٹ چھ سو اوپر میں یہ رینڈ اکٹیوٹی مجھے آنے والے ساتھ ساتھ دنوں میں دیکھتی ہے پرس مانتے ہیں کہ چاندی آپ کو بیچنا چاہیے حالانکہ گولڈ سومانی جی نے بائی کال ضرور دی ہے لیکن جو ٹارگٹ نیچے کی طرف آپ وندنا جی کا ٹارگٹ دیکھیں ساٹھ ہزار آر سو پچاس ساٹھ ہزار آر سو کا ٹارگٹ دھرمیش جی نے بھی سیل کال میں دیا ہے تو ان کی خریداری کی لیبل اسی کے آس پاس ہے یعنی ایک رینج ہے گولڈ میں اس رینج کے لور لیبل پہ یا تو آپ خریدے یا اوپر کے طرف بیچے اس دائرے کا فائدہ اٹھا ہے اس رینج میں ہی آپ کو ٹریڈ کرنا ہے یہ رینج آپ کو سمجھ میں آگیا ہو